آپ میں آپ کا کوششن ہی پہ روک دوں گا آہ بکرز میرے باقی کوششن لینے میں کوششن سمجھ گیا ہوں کیا رکھئے کہ مدرسے میں ڈالنا یا کریڈ کالج میں بچے نے بارویں سال کے بعد خود رسیان لینے ہوتے ہیں وہ جو جگہ وہ رسیان روکتی ہے نا آپ نے بائی دوئے دونوں وہی جگہ پکڑی ہیں یہ دونوں یونیورسٹی ہیں کہ کوئی خود نہ سوچ سکے یہ یاد اکھیے گا اس کیس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اور یہ ماں باب کو میں بتا دوں آپ کو کہ ٹیچرز کو پہچاننا شروع کریں اپنے ماں اپنے بچوں کو ٹیچر کون ہے آپ کے اگر وہ سوچنا نہیں سکھا رہے تو بے شک کو قرآن پڑھا رہا ہے وہ اس بندے کو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھانے دے گا اور کریڈ کالج جو جو ککول کو میں بھی آرمی کے کچھ لوگوں نے مجھے بلایا تھا کرنل صاحب نے اپنے پورے اس یونٹ کے ساتھ اور میں آپ کو اپنی کہ ہماری جو کہ ککول ہے جس لیکھ ایک ہی ایک ایک مدرہ سائز برین ڈسورڈر دینا ہوں نا وہی ٹریننگ میں ڈالتے ہوتے ہیں بچے کو مار مار کے یا ڈرا کے تین سال دو سال کے لیے پریشر کوکر میں ڈالنا اور کہنا کہ میں نے اس کو ریجمینتیشن کی پریشر ہندلنگ دے دی ہے آپ نے فیزیکل پریشر دینا ہے دیں آپ جتنا مرضی دینا ہے انڈیورنس چیک کرنی ہے آپ نے آپ نے منٹل ٹوچر دے کے کس بندے کو کیا سکھانی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کانسٹینٹ بائی ڈیزائن اور مدرسے میں بھی ایسی ہوتا ہے بہت دھیان میں یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ بچے کو جو جگہ سوچنے سے روکتی ہو وہ جگہ سے آپ نے بچانا ہے آپ درسل نظامی کرانا ہے اور اساتسا دیکھیں اساتسا کونے اگر وہ سوچنے میں مجبور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ضرور کرائیں پھر تو آٹھ سال کیا پچاس سالہ کوش کرائیں بے شک مگر ایک بچے کو سوچنے مجھے پتا ہے دونوں جیسوں سے کیوں آپ کو میں آپ یہ بات کیوں کر رہا ہوں کو مسلمان سوچنا بند کر چکا ہے اب وہ عالم بنے یا وہ جاہل بنے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا کسی کو اپنے آپ کوئی نہیں فائدہ اٹھا سکے گا سو پہلے یا تو آپ نے سوچنا سکھایا تھا اس کو تو ٹھیک ہے کیا بات ہے پھر تو جاہ مرضی بھیجیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر آپ نے نہیں سکھایا اس کی پروپر ٹریننگ نہیں ہوئی ایس نار ار کرٹیکل ٹھنکر آگیومنٹیٹیو پرسن یا پھر وہ انیلسیس نہیں کرتا یا اس کا سکوپ نہیں بڑھایا بچے کا ٹھیک ہے تو پھر تو آپ آپ نے وہ علیہ ساتھ ساتھ چن چن کے ڈھوننے ہیں کہ جو وہ علی ریکووری کر سکیں دیکھیں سر ماشاء اللہ انٹیلیکچلی تو وہ ہائی کیلبر کا وہ بچہ ہے تو میں نے اسی لیے آپ سے یہ سٹریٹ اوے پوچھا ہے کہ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور وہ خود بھی میرے سے پوچھتا ہے کہ ماما اب میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کرنا میں نے یہی دل ہے کہ وہ آپ اس کو عربی کو سیکھے اس کی تاگہ اس کو درجمہ تفسیر پڑنی آئے لیکن ظاہر ہے یہ باقی لوگوں کو میں بتا دوں پہلے عربی سکھائیں بعد میں حفظ کرائیں الٹا کرتے ہیں کیوں کیوں کہ وہ کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں بزرگان نے کیا آپ مجھے حدیث تکھا دیں کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا آپ حدیث سنا دیں یا کوئی صحابی کے ثلو مجھے پروو کر کے بتائیں یہ کرتے کیا ہم بچے سے دو دو سال کے بچہ حفظ کر رہا ہے اس کو عربی کی ایج ہے اس کی اس کو چار زبانے سکھائیں گے چار کی چار فر افر نیٹیو سپیکر کی طرح سکھائیں گے بعد میں جو قرآن وہ حفظ کرے گا اس کا اثر دیکھیں پھر کیا ہوگا آپ وہ قرآن یاد کر کے بیٹھا ہم اس کو آتا کچھ بھی نہیں کیونکہ عربی نہیں آتا اب ایج نہیں گزرتی ناؤدب اللہ مگر وہ پرفیکٹ ایج تھی برین وز ٹیلنگ یو مشین خود بتارے تھی کہ میری لنگویسٹکس کی ایج چل رہی ہے مجھے زبانے سکھا دو ہم نے اس کو کیا کہا میمری کی یہ چل رہی ہے یاد کراؤ اور یہ بڑے بڑے آپ کو مولویسٹا ملیں گے اور پروفیسر یہ بولیں گے اس ایج میں بچہ بڑی جلدی حفظ کر لیتا ہے بعد میں نہیں یاد ہوتا یہ جو دماغ کا جو حصہ اس وقت سب سے بڑا demand تھا وہ پورا نہیں کیا آپ نے اور میمری اس کی ٹرگر کروانے کی کوشش کر رہا دی کہ میمری سیلز بڑے اچھے بن جائیں گے اور ہپو کیمپس is a very smaller requirement right now for a human life at this age جتنی بڑا کام اس کا اس وقت language اور grammar اور algorithms بننے تھے عربی جو algorithms کے create ہونے تھے اردو گھر سے سیکھ رہا تھا وہ انگریزی اس نے باہر سے سیکھ لینے تھی عربی اگر آپ اس کو سکھا دیتی تو وہ کسی درس نظامی کے پھر سے سوچنا خود آنے کی تیکنیک خود آ جاتی اس کو کیونکہ قرآن تو سوچنا سکھاتا ہے قرآن تو آیتیں خود بولتی ہیں سوچتے کیوں نہیں اس کو تو عربی میں سمجھ جائے گی آپ کو پتہ وہ والی آیت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی فریشتوں کے اوپر یہاں سائی پہ بیٹھے میں دوں جب ایک بندہ عربی میں قرآن پڑتا ہے اس کو عربی نہیں آتی اور عربی کہہ کہہ رہے ہوتی ہے سوچتے کیوں نہیں ہو سوچیں ایک دونوں فریشتوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ایک نون عرب بندہ اس آیت کو بغیر سوچے پڑ کے سمجھتا ہوں کہ میں نے سواب کیا جب اللہ کہہ رہے ہوں گے سوچتے کیوں نہیں ہو آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں میں اس کو عربی لینگوز سکھانے کے لیے گھر پہ کوئی ٹیچر ہائے کروں جو آپ کے سوالوں سے مجھے سمجھ آئیے کہ آپ کے گھر کے ماحول میں اس وقت آپ بیسیکلی دین کے بڑے افجیکٹیوز اچھیف کرنا چاہ رہی ہیں تو عربی تو مست آپ کے لیے آپ کی نیچرل کیمیسٹری بھی ڈیمینڈ ہی کر رہی ہے ورنہ بچے کو اس ٹریک پہ آپ نے ڈالا ہی نہ ہوتا عربی سکھائیں اور اس کے لیے بیشک دو سال کا گیپ دلوا دیں دو سال میں عربی سکھوائیں there is no way کہ اس پہ کامپرمائز کروائیں کہ آپ ایک بچے کو اس کیمیسٹری کے ماحول میں جو آپ کے ماحول میں نے اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے میرے پاس دیٹا نہیں ہے میں تکے نہیں مارتا ہوتا تو I think that's what you want آپ کے سوالوں سے ہی لگتا ہے ٹھیک ہے تو بچے کو لینگویج کے اوپر کیپیبلیٹی دیں گی اس کا کانفیٹنس ہسوانوں پہ جائے گا آپ کو پتہ بڑے بڑے عالم ایسے تھر تھر کامپتے ہیں نیٹیو عربی سپیکر سے آپ کو بچہ کو کوئی بلی نہیں کر سکے گا کہ میرے فرقے میں آجا تو میرے عقیدے پہ آجا میرے مسئلک پہ آجا یہ بات بالکل بلکل ایسا ہی میں چاہ رہی ہوں کوئی ہمیں انسٹیوٹ یا ڈیچر ملے تو اس کو کسی فرقے میں نہ ڈال دے اس کو اللہ کرے کہ یہ کوسٹن کریں آپ کو میں بتا دوں آپ کو میں بات اس لئے کاٹ رہا ہوں میں پریشر کر رہا ہوں آپ کو کہ میں جلدی سے اگلا کوسٹن کی طرح جاؤں کریٹ کالیج ہو بیکن ہاؤس سٹی سکول ہو ہارورڈ ہر کوئی اپنے فرقے میں ڈالتا ہی ڈالتا ہے یہ انسانی فطرت ہے ہمیں پاس کچھ کچھ فرقوں کے نام پتا ہے باقی کے فرقے اپنا نام ہی لگاتے سوچ میں ہوتا نا فرقہ تو ہارورڈ انیورسٹی بھی ایک فرقے میں ڈالتی ہے اس کی ٹی شیٹ بھی بنی بھی میں پہنی بھی کیمبریج بھی ایک فرقے میں ڈالتی ہے مدرسہ بھی ایک فرقے میں ڈالتا ہے تفریق کدھر ہے تفریق کو فرقہ کہتے ہیں کس چیز کی تفریق ہوتی ہے سوچ میں ہر بندہ پھر اپنے جتھے کے فرقے میں آتا ہی آتا یہ فطرت ہے ہماری دماغ کام یہ سے کرتا میں نے آپ سے کہا جس بھی جتھے میں آپ ہوں گے آپ اس کے فرقے پہ ہوں گے نبی اسلام نے شایئے تیرا وہی مذہب ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہے تو دو ایڈینٹیکل بھائی بھی پر دیفرنسیز پہ الگ ہو جاتے ہوتے ہیں یہ دوست ہم سے پر داشت ہو رہے ہیں جو فلسفائی کوئی اور ان کا فرقہ ہی کوئی اور ہے ان کی سوچ ان کا مہوری کوئی اور ان کا جرنی ڈیسٹینیشن نہیں ہو آپ کی اگر جرنی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی تو آپ ان کے ساتھ اتنا لمبا سفر نہ کر رہے ہوتے سو آٹھ سال کے لیے آپ کسی جگہ ابجیکٹیو کیا ہے تنکرز پروڈیوس ہوں بس یہ ابجیکٹیو نا میرا تو آپ دیکھیں بیلنس ویریبلز و کونسٹنٹس کون سے نبیل تاہیر صاحب بلیز 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 سو بلیز بلیز جگہ بلیز Whitney بلگو بلیز چھے او